موسیقی رحمان الرحیم باب سریت اللہتی قبل نجد نجد کی طرف حضرت ابو قطادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ افراد دے کر بھیجا جا کر انہوں نے الحمدللہ فتح کر لیا دو سو غونٹ اور دو ہزار بکریاں لے کر کے واپس آگے اسی کا بیان ہے حضرت ابو قطادر پندرہ ساتھیوں کے ساتھ باب سریت اللہتی قبل نجد و بہی قال حدثنا ابو نمان قال حدثنا مادن قال حدثنا جبن نافینا عنی بن ورہ قال حدثنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سریعتاً قبل نجد نجد کی طرف چھوٹی سے لشکر آپ نے بھیجا فکنتو فیہ میں بھی اسی میں تھا عبداللہ بن عمر فرماتے فبالغت سوہمانونا اس نے عشر بعیرن بعیرہ ہمیں جو اونٹ ملے بارہ بارہ اونٹ ملے و نفلنا بعیرن بعیرن ایک زائد ایک ایک اونٹ ہمیں دیا گیا فرجانہ بی سلاست عشر بعیرہ تیرہ تیرہ اونٹ لے کر کے ہم لوگ واپس آگے میں نے عرض کیا کہ دو سو اونٹ اور اللہ آپ کا بھلا دو ہزار بکریان ملی باب باسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن الولید ہیلا بنی جزیمہ تھا حضرت خالد بن الولید کو تین سو پچاس افراد دے کر کے بنو جزیمہ یہ بنو کنانہ کنانہ کا حصہ ہے اللہ آپ کا بھلا کرے انہی کے بطن میں سے ہیں ان کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اس کا تذکر حدیث میں خود موجود ہے لیکن خوبصورت طریقے سے وہ یہ نہیں کہ سکتے تھے اسلمنا اسلمنا فجالو یقولن پس انہوں نے شروع کیا سبانا سبانا یعنی انتقلنا من دیننا الى دینکم الى دین آخر سبانا کمانا الانتقالو من دین الى دین آخر سمجھے اور حضرت نے سمجھا خالد بن الولید نے کہ یہ لوگ اللہ کو گڑھ بڑھ کر رہے ہیں یہ پکے مسلمانی فجال خالدن یقتلو ویاسرو یقتلو ویاسرو قتل کرتے رہے ویاسرو اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان کو یہ ہے کہ قیدی بناتے رہے ہیں ظاہر ہے کہ بعض لوگ اس قسم کے زبان کے ہوتے ہیں اب آپ لوگ بولو بیروہی نہ بولے باقی لوگ بولو ایک آدمی بولے خس سنے نعمت اللہ سنے خس پس خس پس پاس موس تمہارا باب بھی نہیں کہہ سکتا یہ بیروہی کے الفاظ جی نہیں بالکل نہیں جو بیروہیے قریب میں سنے کہ ایک آدمی بھی صحیح نہیں کہہ رہا یہ لفظی ایسا ہے بیروہی کا مجھے پشتو اردو کا کوئی پتا نہیں ہے سمجھ رہی میں ہے کی نہیں اب آپ اور ہم لوگ کیا کہیں اور خاص طور پر یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں گل گت اور چترال والے شروع ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے برک دل بر برک یار جانی برک دل بر خراب زندگانی نشانے تاکو خزمیاں کلکاتے نشانے تاکو مرواریاں کلکاتے تم اپنے آپ کو حکیم کہتے ہو لیکن بیماری کی تشخیص آپ کو نہیں ہے سینے کے اندر آگ تم نے جلائی ہے لیکن اس کو بجھانے کا طریقہ بھی آپ کو نہیں آتا اپنے معشوقہ سے کہہ رہا ہے تم کس چیز کا حکیم ہو ہماری بیماری کو تو سمجھ لیا کرو سمجھتا ہے یہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں زبانوں کا مقابلہ ہوا پشتو اردو پشتو اردو سندھی بلوچی بیروہی سرائکی پنجابی تو سب سے ڈاکٹر عبد الرحمن بریلوی ہے ڈاکٹر عبد الرحمن جوہر بیروہی وہ جیت گیا سب تمام زبانوں کو شکست دے دی اس نے بیروہی میں جیت گیا نعمت اللہ کو تو پتہ بھی نہیں سمجھتی نہیں ہے کہ نہیں آپ پتہ کرے حکومت میں آپ کو بھی ڈاکٹر اس کو انعام ملا کہ ہر زبان کے اصل اللہ کا بلہ کری ہے کہ اس کی کہاوتیں زرب الامثال کیا ہے تو ہر زبان والے اپنے زبان کی جامعیت پیش کریں تو یہ اجمی یہاں پاکستان زبانوں میں ڈاکٹر عبد الرحمن جوہر کی کتابیں میرے پاس بھی وہ بیجتا رہتا ہے میری ملاقات اب تک ان سے نہیں ہے مجھ سے بہت محبت کرتا ہے فون بھی کرتا ہے مجھے لگنی ہے کہ کتاب میں نے ابھی تک اس کی زیارت نہیں کی بڑا عدیب قسم کا عدوی ہے جیتا سب سے جیتا یہ تو ہوتا رہتا یہاں سات سو علمان امتحان دیا بروہی کا الفجر ٹرسٹ میں کہ ترجمہ قرآن بروہی میں پڑھنا ہے الفجر ٹرسٹ یہ ہے جماعت اسلامی کا بروہی ترجمہ پڑھنا ہے پھر اس زمانے میں کیسٹ ان کا زمانہ تھا کیسٹ ان کو شمار یہ ہے کہ لوگوں میں پھر جو لوگ پڑھ نہیں سکتے ان کو صرف یہ کیسٹیں سنا ہے قرآن پاک کے ترجمہ کے شیخ عبدالکریم المراد الاسری یہ ہمارے علاقے کا بروہی ترجمہ لکھا ہے سعودیہ سے چھپتا ہے اور ہمارے حضرت جی کے ترجمہ کو بھی وہی سعودیہ سے چھپتا ہے حضرت کے شاگر تھے مولا عبدالکریم بیر شریف رحمت اللہ علیہ کے تو بروہی ترجمہ اور سندھی ترجمہ حضرت جی کا یہ وہی سے چھپتے ہیں سعودیہ سے سعودیہ کے قرچے پر اس ترجمہ کو پڑھنے والا کوئی اس کو پڑھے سات سو بوڑے بوڑے علماء نے امتیان دی میں سب سے جیت گیا سمجھے میں سب سے جیت گیا لیکن پھر آخر میں وہ چونکہ بہت بڑا پیسے بھی مجھے دے رہے تھے مجھے پڑھنا بھی تھا لیکن ہمارے شیخ اللہ اس کو غری کے رحمت کر دے ہوئے 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 کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی میں اجازت لینے کیلئے کیا کہ حضرت اگر آپ اجازت دے دیں ٹرسٹ انہوں کا ہے الفجر ٹرسٹ مودودیوں کا ہے جماعت اسل میں صرف ترجمہ زبان میری ہوگی ترجمہ میرے علاقے کے آدمی نے لکھا ہے میں اس ترجمہ کو پڑھوں گا خلق خدا کو فرمایا کہ جس کا ترجمہ ہے وہ غیر مکلد ہے وہ حضرت جی کے شاگرد ہے لیکن آخر میں وہ غیر مکلد بن گیا شیخ عبدالکریم کے بارے فرمایا کہ وہ غیر حالانکہ حضرت غیر مکلد بدبودار غیر مکلد نہیں تھا وہ انفیہ کے بڑی قدر کرتے ہیں بھائی اس کا بڑا بدبودار قسم کا ہے بہت بدبودار ہے بھائی اس کا تو حضرت فرمایا لکھنے والا غیر مکلد اور آپ پڑھیں وہ مودودیوں کے ٹرسٹ میں سلیم اللہ اس کی اجازت نہیں دے سکتا سمجھے میں سلیم اللہ اس کی اجازت نہیں دے سکتا اجازت نہیں دی مجھ سے لیکن میں امدیان میں جیت گیا سب سے خیر حضرت خالد بن ولید کو بھیجا اور وہ جا کر کے پھر انہوں نے بولا کہ کلمہ پڑھو اسلم نہ کہہ دو فَلَمْ يُحْسِنُوا اَنْ يَقُولُوا اَسْلَمْنَا خوبصورت طریقے سے وہ کہنے سکے گا اسلام نہ فجالون انہ شروع کیا یقولون کہنے لگے سبانا سبانا تو سبانا کمانا انتقلنا من مذہبنا ومن دیننا الى دینكم تمہارے دین اسلام کے طرف لیکن فجال خالدن یقتل و یاسر خالدن کو قتل کرتے رہے ان کو قیدی بناتے رہے وَدَفَع الٓا كُلِّ رَجُلِ مِنَّا أَسِيرَهُ ہم میں سے ہر ایک کو کچھ قیدی قیدی دے دی یہ لے لو تمہارا مجہدین تم خود قتل کرو جاہد اپنے اس کے ہاتھ میں جو قیدی ہے اس کو قتل کرے فقلتو عبداللہ بن عمر کہتا ہے کہ میں نے کہا واللہ لا اقتلو اسیرے میں قتل نہیں کروں گا یہ کہتے ہیں اسبانا اسبانا تو انہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا ہمارے مذہب کی طرح میں قتل نہیں کروں گا والا اقتلو رجل امین صاحبی جو میرے بات مانتے جو میرے ساتھی امیے سے کوئی بھی اسیر اپنے اسیر کو قتل نہیں کریں گے حتی یعنی تک حضرت کے پاس فذکرنا فذکرنا ہو لہو اس کا تذکر ہم سکے فرفا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہو نبی نے دست مبارک اٹھائے فقالا اللہم انی ابرہ الیک مما سنا خالدن قالہو مرتے دو مرتبہ فرمائے اللہ خالد نے جو کچھ کیا میں اسی ہے کہ بیزار ہوں سمجھے خالد نے یہ ہے کہ اچھا نہیں کیا اس نے یہ ہے کہ اللہ کو لگن قدل باب سریعت عبداللہ بن حضان فتہ سامی وعلقمت انسار کے سریعے یہ بھی ایک سریعہ ہے انسار کے ایک شخص کو حضرت عبداللہ بن حضافہ کو اس کو امیر بنا دیا اور ان کو حکم دیا باقی ساتھیں ان کو اس کی اطاعت کریں فقصیبا ایک راستے میں اس کو غصہ آگیا قال علیسہ امرقم النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتو تیونی آپ لوگوں کو نبی نے حکم نہیں دیا کہ میری اطاعت کرو قالو بھلا کیوں نہیں جی قالو جب مجھے امیر مانتے ہو تو فجمہولی حتبا لہذا یہ کہ لکڑیاں جمع کرو فقال پھر فرمان لگ اوقدو نارا آگ بھڑکاو آگ جلاو فاوقدو انہوں نے لکڑیاں جمع کی آگ جلا دی فقال ادخلو مجھے امیر مانتے ہو اس میں داخل ہو جاؤ فهمو کچھ لوگوں نے ارادہ کیا لیکن وجہل بعضهم یمسکو بعضاً ایک دوسرے کو صحابہ نے روکا ویقولون فرمانے لگے فررنا الیلن نبی من النار ہم تو کفر کے جہنم سے اور کفر سے اور جہنم سے بھاگے نبی کے پاس آئے اور پھر ابھی آپ کہہ رہے کہ آگ میں داخل ہو جائے فما زالو یہ اسی طرح ایک دوسرے کو روکتے رہے حتی خمیدت نارو یعنی تک کہ آگ بج گئی فرماتے فسکنا غزبو امیر صاحب حضرت عبداللہ بن حضافہ ان کا یہ ہے کہ غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کو یہ بات پہنچی فقالا لَو دَخَلُوا مَا خَرَجُ مِنَا الْاِلَيُمِ الْقِیامَتِ اگر یہ داخل ہو جاتی بھی فرض المحال تو قیامت تک اسی آگ میں رہتے فرماتے اطاعت فی المعروف امیر کی اطاعت نیکی کے اندر اور عمرِ مَا عُرِفَ شَرْعَن جو شرعن یہ ہے کہ مستحصن اور جائز اور پسندیدوں شریعت کے اندر اللہ آپ کو بھلا کرے اس کی اطاعت ہوگی باقی غیر شریعت میں نہیں یہ غیر شریعت اللہ یعزب بن نار اللہ رب بن نار جہنم میں اور آگ میں اپنے آپ کو قود کر کے جانا یہ یہاں پر ہو گیا بس اللہ کا محلا کریں